موسیقی 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 کے خلاف کیس ممکن ہے امران خان کو غلط بتایا گیا جگہ جگہ آگ لگائی گئی جلاو گھراو کیا گیا گرین بیلز کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان عوام بھی زخمی ہوئے ہوں گے حجوم بہت چارج تھا یہ لوگ بغیر قیادت کے تھے صورتحال صرف پی ٹی آئی لیڈرشپ ہی کنٹرول کر سکتے تھے چیف جسٹس کہ اس کا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا ریٹ زون کا دورہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا قانون کے راستے پر چلیں تو ملک ترقی کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف امران خان کا اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان میری حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں ختم ہوئی مظاہرین نے پولیس پر پتراؤ کیا پولیس کی بکتر بند گاڑی چلا دی امران خان کی چھے دن میں الیکشن کی تاریخ اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی دھم کی امران خان کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر دوبارہ اسلام آباد آنے کا اندیا جب سے یہ آئے ہیں میشت کا برا حال ہے آزادی مارچ ناکام کرنے کی کوشش کی گئی امران خان جنہ ایونیو پر تیس منٹ خطاب کے بعد بنی گالا چلے گئے خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں کاسم سوری چھے دن کے بعد دو ملین کے بجائے چار ملین لوگ نکلیں گے ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا لاکھ مار کر گرا دوں گا بابا راوان چاہتے ہیں پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو بابا راوان آجی آپ نے ٹاپ سٹوریز دیکھیں اور نظر ڈالتے ہیں کہ بلک میں کیا ہو رہا ہے اور جو مہمارہ میں جوائن کریں گے ان سے کیا سٹرٹیجی ہیں اس وقت میں جوائن کیا ہے پاکستان پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے صدیق الفاروق صاحب نے صدیق الفاروق صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ سر مجھے وے پولیٹیشن ہیں آپ کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں آہ کل جو بھی ہوا کیا یہ ایک سٹرٹیجی کے تحت ہوا تھا یا جس طرح چیمہ گویاں ہے کہ آپ کو آہ آہ مومنٹ پر کوئی گرین سگنل ملا لازٹ نائٹ پھر آپ لوگوں نے پکر دھکر شروع کی آہ یہ جمہوری رویہ تو نہیں تھا سر صدیق الفاروق صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم بات یہ ہے جی کہ جو لوگ اسلام آباد لانواز کر کے آ رہے تھے ہم پہلے تو ان کی دو ادار چوگا کی تاریخ سامنے رکھیں ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت کے وزیر داخلہ چہدری نصار علی خان سے یہ تحریفی موعدہ کیا تھا ہم کہ انہیں اگر ڈی چو کھانے دیا جائے تو وہ پھر امن طور پر یہیں بیٹھیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی وی پر خبلہ بھی ہوا بلکل ایسا ہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی بھوسے کرین بھی ساتھ لائے اور ایوان صدر کا گیٹ توڑنے کی کوشش بھی ہوئی اور پی ایم ہاؤس پر ڈھاوا بھی بولا ہم تو کبریں بھی وہاں کھو دی گئی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وغیرہ ہم تو اس کا یہ مطلب ہے اور پھر یہ بھی کہا ہوا ہے آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانچی دوں گا ہم تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر اس تاریخ کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد تھوڑے دن پہلے جو وزیر داخلہ تھا اور ان کے فواد چودری اور یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا ٹھیک ہے اور ہم سب کچھ اٹھا کے پھینک دیں گے اور اس حکومت کو ہم وہاں ہو جائیں گے اور اٹھا کے پھینک دیں گے اور ہمیں تاریخ دی جائے الیکشن کی اس کے بغیر تو جب اس طرح دھانجلی خونی لانگ مارچ بغیرہ تو پھر عوام کے جان و مال و رضا تابروں کا تحفظ اور بالکل جو ایک منتخب حکومت ہو اس کی اتھارٹی کو یعنی تحفظ دینے کے لیے قانون اور آئین جو فورسز پروائیڈ کرتے ہیں ان فورسز کا قانون کے مطابق استعمال وہ جائز ہے اچھا صدیق الفاروق صاحب سوری فور انٹرپ ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ڈیل کی باتیں ہیں اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے دن کا آلٹی میٹم ہے اس کے بعد آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ چھے دن کیوں وہ کہہ رہے ہیں کوئی مقتدر حلقوں سے بات ہوئی ہے وہ واپس آگئے وہ تو بیٹھنے آ رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے نہیں آئیں گے جو ہماری ٹارگیٹ ہے ہم ان کو اچیف کریں گے تو یہ چھے دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے سر کچھ بتائیں گے عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ مر جاؤں گا استیفہ بھی یہ بغیر نہیں جاؤں گا یہ دو آزار چاہدہ کی بات پھر یاد دلاغوں آپ کو ہم پھر چلے گئے نہ آفوت ہوئے نہ استیفہ ملا ہم اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اب بھی یہ کہا تھا کہ میں استیفہ بھی یہ بغیر نہیں جاؤں گا ہم اب انہوں نے کام صرف چھے دن نہیں کہے تقریر جو آج صبح کی ہے غور کریں ہم آپ جون کا بھی کہا ہے ہم کہ جون میں ہم تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی کوئی آپ کی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ ضرور ہے ہم کہ حکومت کے پاس ون سیمنٹی فور ووٹس ہیں ہم اور ون سیمنٹی ٹو جو ہے وہ مجارٹی ہے تو گویا تین ووٹس دردر ہو جائیں تو بات جو ہے وہ حکومت تو نہیں رہے گی ہم لیکن اس طرف اگر آئیں کہ تمام جو اس کوالیشن پارٹنرز ہیں ہم انہوں نے دو جن پہلے بھی بیٹھتے یہ کہا کہ ہم نے جو آئین مدت اس اسمبلی کی ہے ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے چھیک ہے اب ادھر ایک تو آج وزیر آزم کی تقریب جو ہے وہ قومی اسمبلی کی آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بلکل سنی ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات ایک بات ہوتی ہے ہمیں مذاکرات کی کھلی آفر ہے چھیک ہے اب اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کہ تو دروازے جمہوری طاقتیں کھلے رکھتی ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ورنہ ہم پینٹالیس مہینے عبران خان نے حکومت کی ہم ہم تو ہم اگر چودہ مہینے حکومت کر کے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں ہم تو پینٹالیس مہینے با مقابلہ چودہ مہینے تو یہ تو بڑا جائے بڑی جائز بات ہے اچھا صدیق الفاروق صاحب نیپ قوانین میں ترمیم اور انتخابی اصلاحات آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو خان صاحب کہا کرتے تھے ماضی میں کہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں کریں گے اور آپ ای وی ایم کو بھی ختم کریں گے اور غالباً آپ اسی طرف ہی جا رہے ہیں اور اور سیز کے لیے کچھ سیٹیں آپ مقتص کر رہے ہیں تو بتائیں گے کہ یہ تو آپ پھر آہ کیا عمران خان کے معاملات کو اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کے لیے وہ کہا کرتے تھے ان کو تائید نہیں دے رہے ہیں عمران خان تو چونکہ انہوں نے کی غلط کام تھے ہم ای وی ایم کے لیے جو انہوں نے بات کی تھی آپ نے پتا ہے الیکشن کمیشن نے کیا جواب دیا تھا انہیں ہم ای وی ایم کے ذریعے تو وہ ان کو تو یعنی فیڈ ہو سکتا ہے چیزیں ہم ای وی ایم سوائے چھے مغربی ملکوں کے سارے ملکوں میں بہت سے ملکوں کی تو عدالتوں نے بھی ان کو ختم کر دیا ہم جہاں کوئی ہے وہاں بھی ابھی بھی الیکشن پر اعتراض آتے ہیں حالانکہ وہاں کی جمہوریتیں بڑی خاصی مطلب میں مشہور ہیں ایک بات میں آپ سے ارز کر دوں ہم یہ جب پچاس سال سے اوپر جاتا ہے نا دیمان ہم اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ لوگ میں نتکش ہیں ٹھیک ہے ٹھم امپریشن جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یہ کام ہی نہیں کرتا اچھا اور پچاس سے اوپر کے اگر پرز کریں پندرہ بیس فیصد موٹر ہیں یہ آپ چیک کر دیجئے ہم تو وہ تو ٹھم امپریشن سے وہ دی نہیں دار سکیں گے ہم 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 تو تو سر آر ٹی ایس پر آر ٹی ایس پر بھی تو کئی شکو شبات تھے مختلف جماعتوں کو شکو شبات نہیں کیا آر ٹی ایس کو بن کر دیا گیا آر ٹی ایس میں شکو شبات کی کیا بات ہے تو پھر آگے آگے اب کیا کیسے الیکشن آپ صاف اور شفاف کرویں گے پہلے بھی اصل میں الیکشن بدلیتی سے کوئی رگ نہ کرے ہم تو ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے نہائیت امدہ ہے ہم کہ آپ لوگ جائیں ہم الیکشن اپنا بیلش پیپر ڈالیں ہم وہ وہاں آپ لوگوں کے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہر پائٹی کے ہم وہ چیک کرتے ہیں ہم چنافی کارڈ دیکھتے ہیں ہم بیلش پیپر جاری ہوتا ہے ہم اس پر بھی ہوتھا لگتا ہے اس کے بعد آپ بیلش پیپر میں ان کے سامنے ڈالتے ہیں سب کے سامنے بیلش پیپر کھلتا ہے ہم وہ کاؤٹ کیے جاتے ہیں پھر فارم فارٹی فائی پر وہ نتیجہ جو ہے لکھا جاتا ہے چارے پولنگ ایجنٹ دسخط کرتے ہیں اور وہ دسخط شدہ ایک ایک کافی سب کو ملتی ہے اور اس کی بنیاد پر نتیجہ بن جاتا ہے اس سے بہتر کیا ہوگا جی ٹھیک ہے سیدیکل فارو صاحب آگے پڑھاتے ہیں سسلے کو مفتا اسمائل صاحب کافی پر امید نظر آئے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ بجٹ بھی آگے پیش کرنا ہے آپ نے آئینی مددہ پورا کرنے کے لیے بھی آپ لوگ پر توڑے ہیں اور آپ کی جو حکومت ہے مخلود سب میں اتحاد نظر آ رہا ہے تو یہ سمر عوام تک کیا آ جائے گا عوام ہم کو سستہ آٹا اور اشیاء خردنوش کی فرامی آہ کم پرائزز پر مل پائیں گی پیٹرول کی قیمتیں کیا مزید بڑھیں گی یا گھٹیں گی کچھ بتائیں گے آگے آپ لوگوں کی سٹرٹیجی کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے صوبائی حکومتیں جو ہے بالخصوص پنجاب میں مسلمی نوم کی حکومت ہے ایک کولیشن ہم یہاں تو ہم نے آٹا سستہ کر دیا ہم اسی طرح سے باقی جو رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ باقی چیزیں بھی سستی ہوں لیکن اگر پیٹرل کی اور ڈیزل کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی جتنی عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی چیزوں کی جو سب سے بھی درا کرنے کا معاہدہ کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے خود پھر اس پر امد گرامت نہیں کیا اور آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو وہ آپ امپلیمنٹ کریں اس سے تو ایک پیٹرل سے ہی ہر چیز جو ہے وہ تو بہت زیادہ میں ہی ہو جائے گی اب اس کو دیکھنا ہے میں آپ کو اس وقت بلکل دو اور دو چار کی طرح تو نہیں بتا سکتا لیکن ہمیں عوام کی جید کو بھی دیکھنا ہے بجاریٹی افسریت کے عوام کی ہے وہ غریب اور متوسط طبقہ ہے کہ وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکیں گے آئی ایم ایف کے ہم جو شرائط تسخت کیے ہیں عمران خان حکومت نے اس کو ہم کتنا جا ہے اس بوجھ عوام پر منتقل کر سکتے ہیں اگرچہ آپ آج سے چار ہفتے پہلے جانے والے جو سابق وزیر خزانہ چوکترین ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان کے پاس تو کوئی معاشی پالیسی ہی نہیں تھی یہ تو انہوں نے کہا ہے یہ ریکارڈ پر ہے آپ کلک چلا سکتے ہیں اس لیے ہمارے پاس تو ہے لیکن ہم ہم یعنی چند دنوں میں ہم چھ ہفتے ہوئے ہیں جن میں ایک ہفتہ عید کی چھپیوں کا ہے دس دن کا بینہ لیٹ بنی ہے باقی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے ہم ہم کتنا کر سکتے ہیں یہ بیٹھ کے ہم پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم دیکھیں گے اور کیا ہم کیا ہمارے حالات جو اس پھر ثابت وزیراعظم عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آتے ہیں لوگ لے کر آتے ہیں تو کس طرح ان کو آپ آپ نے تو باتوں کی دعویت تو دے دیئے لیکن لیٹ سپوز وہ ریجیک کر دیتے ہیں اور وہ پھر آتے ہیں تو اسی طرح استقبال ہوگا جی چونکہ انہوں نے یہاں آگ لگائی ہے بلو ایریا میں ہم گرین جو ایریا ہے ہم درخت جلائے ہیں ہم جی او پر حملہ کیا ہے ہم ریپورٹرز کو مارا ہے ایسا ہی ہے آہ کیمرہ مینوں کو مارا ہے ہم انکر پرسنز کو مارا ہے ہم اور بہت کچھ کیا ہے پیٹرل کی بوتلیں اپنے ساتھ ان کے لوگ لے کے آئے ہیں ہم تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے ہم تو عوام کے جان و مال اسلام آباد کے اور پنڈی کے جو شہری ہیں بلخصوص ہم پچاس لاکھ سے زیادہ ان کو بھی تو ہم نے بچانا ہے یعنی بچانا کیا یہ ہمارا آئینی فریضہ نہیں ہے ہم 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 تو پھر ہم بچائیں گے اور جتنی اختیار جتنا ہمیں آقل و قانون دیتا ہے ہم 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 یہ پولیس فورس رینجرز ہم 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 اور یہ ساری چیزیں یہ آئینی اور قانونی فورسز ہیں نا ہم 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 اس آئین اور قانون کے دارے میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو پھریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اٹھائیس ماہ کو باہولپور میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے جلسے چل لی رہے ہیں مسلسل خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں تو عوام میں ایک ابحام ہے کہ کہیں الیکشن قریب تو نہیں ہے یہ الیکشن کیمپین ہے ممکن ہے کچھ ہی ماہ بعد غالباً جون کی اطلاعات ہے کہ آپ بجٹ کے بعد خودی اسیمبلی تحلیل کر دیں آپ سے یہ سنبھالا پانی جائے سسٹم بتائیں گے عوام کو کہ کیا واقعی آپ اتبنام کریں یہ جلسے الیکشن کی نہیں ہے پہلے تو نہ یہ کہوں کہ آپ نے کہا سمحالہ نہیں گیا سسٹم ہم اب ایک آدمی ہم تو فارم برکا کرے ہم اور فلڈ گیٹ کھول دے ہم تو فلڈ گیٹ کے پاس آپ کو کھڑا کر دیں تو آپ اس فلڈ گیٹ سے نکلنے والے پانی کو روگ لیں گے نہیں نہیں روگ سکتا نا وہ ہم تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تین ہفتے میں چار ہفتے میں وہ فلڈ گیٹ جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا ٹائنگ چاہیے ٹھیک ہے ایک آنومی جو ہے وہ کوئی غبارہ نہیں ہے ہم کہ ادھر کسی نے چوئی لگائی پنچر ہو گیا اور پھر اس کے بعد دوسرا غبارہ لیا اس میں پھونک بڑی تو وہ بہت بڑا غبارہ بن گیا ہم ایک آنومی کے لیے آپ کو پالیسی بنانی ہے ہم اسی اس سے کام چاہیے ہم آپ کو انویسٹر کو کانفیدنس دینا ہے ہم اور بغیرہ بغیرہ اس کے بغیر تو ایک آنومی میں ٹھیک ہوتی نا جناب ہم 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 تو ایک آنومی ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات چاہیے ہم کچھ ہم نے کیے آگے ہم دیکھیں گے ہم رہ گیا اٹھائیس مئی آپ جانتے ہیں کہ یہ یوم تطبیر ہے ہم ہم اور نواز شریف صاحب نے طوام بین لقوامی اور امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے انڈیا کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغے کیے ہم اور یہاں طاقت کا توازن نہ صرف برابر کیا بلکہ پاکستان کا طرح اس وقت بھاری ہو گیا ہم اس کے نتیجے میں واجبائی صاحب چل کے لاہور آئے ہم اور معایدہ لاہور اکیس فروری نائنٹی نائن کو ہوا ہم اس لیے یہ اس کو منانے کا دن ہے اور اپنا ساری بارڈر جو ہے ہم پاکستان کا وہ انڈیا کے قریب ہے باورپور سے ہم وہاں یہ جنسہ کر کے ایک گویا میسج بھی ہم دے رہا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے پی ایم ایل این کا موقف دیا سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں اور آج اہوان میں وزیر اطم شہباز صریف صاحب نے بھی دھواں دار تقریر کی اگر ہمارے پروڈیسر صاحب کے پاس وہ کلپ اویلیبل ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی چلائیں کہ وزیر اطم شہباز صریف صاحب نے دعوت دے دی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں ممکن ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے کیا پی ٹی آئی بات کرے گی کیا وہ حکومت کے ساتھ ڈیلاغ کریں گے جس طرح چھ دن کا الٹی میٹم دیا خان صاحب آئے تو تھے اسلام آباد لیکن خالی ہاتھ گئے یا کہ کوئی ڈیل ہو گئی کوئی معاملات تیہ ہو گئے ہیں کوئی نادیدہ قوتوں سے بات ہوئی ہے کیا آگے پاکستان کا یہ جو سیاسی سٹیکچر ہے کس طرف جا رہا ہے آہ پروڈیوزر صاحب اگر شہباز صریف صاحب کا آپ کے پاس کلپ ہو تو آہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق جے یو آئے سے ہے اسلام گوری صاحب آہ گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ سینکشو گوری صاحب آپ ترجمان بھی ہیں جے یو آئے کے اور آہ آپ لوگ تو ایکسپرٹ ہیں جلسے جلوس کے دردوں کے ہزاروں کو لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ لوگ لے کر آتے ہیں اور جمہوریت کے امین خود کو کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ آپ کی حکومت میں نہ خواتین کو دیکھا گیا نہ اپنے بچوں کو دیکھا نہ اپنے کسی کو اور آپ نے ایون پارلیمنٹ کے گھروں پہ بھی دعویٰ بولا تو یہ ریوینج پولیٹکس ہے بدلے لیے جا رہے ہیں سر گوری صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اخیال ہم نے بھی سپریم کورٹ میں ایک بات کی تھی اور ہم نے ہمارے ایڈوکیٹ سے کامرار مفضل صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں جو سٹیٹمنٹ جیس تھی جو ان سے کمیٹمنٹ کی تھی ان پہ ہم پندرہ دن وہاں بیٹھے رہے ہیں اور ہم نے اسے پورا کیا اور یہ بات کیا جج صاحب نے بھی فرمائی بات یہ ہے کہ جب اس جو جو چیز آ رہی تھی جس کو میں لانباش تو نہیں کہتا کچھ عجیب و غریق قسم کا تھا کئی سے ہزار آدمی تھے کئی دو سو آدمی تھے کئی بیس آدمی لے کے کوئی منسٹر صاحب تشریف لارہے تھے بڑی بڑی سلفیاں اس کو کچھر رہی ہیں آپ دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شیخ حریف صاحب نے کہا کہ یہ ایک خونلی مارچ ہوگا بلکل ایسا ہی ہے پھر اس کے بعد جناب لاہور میں ان کے ایک ذمہ دار کے گھر سے بھاری مقدار میں اصلہ برامت ہوا اب اس کے بعد حکومت کیا حق بنتا ہے کہ ان کے حوالے کر دیں پاکستانی عوام کو اسلامباد کو ان کے حوالے کر دیں یا حکومت اپنی ریٹ قائم کرے اور عوام کے تحفظ کی بات کریں تو اسلام گوری صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ بھی کہتے تھے کہ ہم نے جو ڈنڈے ہیں وہ بھگو کے رکھے ہیں ہم بھی ڈنڈوں کے ساتھ آ رہے ہیں میرے خاص ہمارے ڈنڈے کئی چلے نہیں ہیں کس نے دیکھے وہ چلتے ہوئے ہمارے اپنوں پر نہیں چل دے وہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی جملے تقریروں کے اور اس طرح کی جذباتی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے جگہ ہوتی ہیں لیکن ہمارا دیبیت مارچ تاریخ میں ریکارڈ رہے گا نہ کوئی بھائی کالال اتنے لوگ لاسکتا ہے اسلامباد پر اور نہ کوئی بھائی کالالال اتنا منذب اور پروگرام وہاں کر سکتا ہے ہم نے دو پروگرام کیا ایک نہیں کیا ایک پہلے کیا ابھی ایک آخری حکومت تبدیل ہونے سے کچھ دن پہلے کیا پورا بل کراچی سے لے کے آگ گلگت سے لے کے گوادر سے لے کے آزاد کشمیر سے لے دوئی شکت کہہ دے کسی ایک شکت کو کوئی پتھر لگا اور نقصہ بچایا یہ تو کامی شروع ہوا کہ ہم خونی بات کرنے جا رہے ہیں ہم چھوڑے یہ نہیں تو پھر حکومت کبھی تو بری بیدار کو حق دیتا ہے کہ اپنے عوام کو سبالنا تو اسلام صاحب چھے دن بعد تو پھر آ رہا ہے خان صاحب آیا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اچھوڑے ہر ان کی باتوں پر کہتے ہیں کل بیس لاکھ سر وزیر آزم شہباز صریف نے دعوت دے دیئے کہ آئے ہم سے بات کریں سر میں نے تو کہا رہا ہے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے کچھ نہیں ان کے پاس وریز ہے ہم سے بات کرنے جا کے ہم نے پتہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیس ہزار آدمی بھی کال نہیں ہے بیس لاکھ کہنے والوں کے پاس تیس چار آدمی ہیں فٹنگ دیکھ لیں دیکھ لیں سر کچھ اور اس سے ہی میں ایک بات آپ کے رکار پر کہوں میرا پتہ نہیں پیٹھے کہ دوست آپ کے ساتھ اس وقت لائنس ہے یا نہیں ہے لونکہ میں علم میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ہزار پندرہ سو بلکہ دو ہزار اپنات ایسے ہیں جن کے پاؤں میں چپلے نہیں ہیں جن کی کمیزیں پھٹی ہوئی ہیں ان کے پاس کرائیں نہیں ہیں گھر واپس جانے کے ان کی جورنمنٹ تھی انہوں نے وہاں پر زبردستی گاڑیاں ہائر کی کارکنوں کو اس میں لوگ پر بٹھایا بٹھا کے اسلام آباد لے آئے بغیر کرائے کے بغیر مکن کے یا وہ گاڑیاں اسلام آباد آگئی انہوں نے ان لوگ کو اتارا اتار کے وہ اپنے اڈو پہ گئی انہوں نے سواریاں بڑی واپس اپنے اپنے ٹکانہ میں پہنچ گئی ان کے کارکن روڈوں میں پھر رہے ہیں اور قائدین جو اپنے اپنے گھروں میں ایسی چلا کے عراض پر مارے ہیں ایک قائد صاحب ہیلیکپٹر میں روانہ ہوگے کچھ کہہ رہے ہیں بلی گالہ میں کچھ کہہ رہے ہیں وہ پشابر میں ہیں تو یہ اس طرح کی جب کیادت ہوگی اس طرح یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں اس کا پروف دے سکتے ہیں اس بات کا گاری صاحب وہ ڈیٹا سین کر دیئے گا ہم بھی دیکھ لیں گے جی جی میں بجواہ دوں گا آپ کو بجواہ دوں گا ٹھیک ہے آگے پڑاتے سر سلسلے کو آپ لوگ انتخابی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں نیپ قوانین میں ترمیم بھی آپ کر رہے ہیں تو ای وی ایم کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں الیکٹرک ووٹنگ مشین پر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اب الیکشن ہوں گے اوورسیز پاکستانی کو حق دیا جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا فارمولا سیٹ کیا ایسر سیکھے بات سنیے پہلے بات یہ ہے کہ ای وی ایم کے لیے فرم تیار ہے ہم کراچی جیسے شہر میں ہیں آپ جہاں پارے ایک ایک لمحے پہ پولک سٹیشن ہوتے ہیں پانچ پانچ ونڈ پہ وہاں دو دو دن رزلٹ روک کے آروں کے دفتر میں بیٹھ کے رزلٹ مرتب کیے جاتے ہیں آپ ہمیں ای وی او پہ اعتماد کی بات کرتے ہیں آپ ہمیں کیا بسانا چاہتے ہیں یہ ایک فرار تھا کہ یہ پانچ سال بھی میرے ہیں اور اگلے پانچ سال بھی میرے ہوں گے مجھے یہ بتائیں کہ میں کراچی کے ایک ہلکے سیلیکشن اٹھتا ہوں میرے وسائل ہیں کہ میں لندن میں جا کے اپنے ووٹوں سے راب تک کر سکوں میرے وسائل ہیں کہ میں امریکہ میں جا کے اپنے ووٹوں سے راب تک کر سکوں میرے وسائل ہیں کہ میں سعودی عرب میں جا کے اپنے ووٹوں سے راب تک کر سکوں میرے وسائل ہیں کہ میں یوں ہی میں جا کے اپنے ووٹروں سے اب تک کر سکوں یہ تو پھر وہاں پر صفارت خانوں میں جس کی حکومت ہے وہی بھی مشیر رکھ لیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کے جناب بھر کے اور بھیج دیں اور کہہ دیں یہ اتنے ووٹ اس کو مل گئے اتنے مل گئے یہ تو اس طرح نہیں ہوسا میری جان پہلے فلان کو موٹیویٹ کریں اسلام گوری صاحب پیٹرول پرائیسز ابھی بھی جونکی تو ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب بڑے پرمید نظر آئے آگے آپ لوگ کی جو موشی پالیسی ہے وہ آپ بتا نہیں رہے آگے بجٹ بھی آپ لوگوں نے پیش کرنا ہے کن کن چیزوں پر عوام کو ریلیف دیں گے اور یہ جو آئینی مدہ ہے آپ کا جو ایک سال کا ایک سال دو مہنے کا یہ پورا آپ لوگ کر پائیں گے یا کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جون کے اینڈ میں آپ لوگ اسیمبلیاں تحلیل کر دیں گے دیکھیں بات سنیئے ہم آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس سے قبل جو معاہدے کی ہیں وہ حکومت پاکستان نے معاہدے کی ہیں وہ مسلمی نوم نے جو مستعصبائل نے نہیں کیے نہ انرانخہ نے کیے اس وقت کی حکومت کے وزیر خزانہ نے وہ معاہدے آئی ایمیف سے کیے ہیں اور اس وزیر آز اس حکومت کے وزیر خزانہ کو اس کو فالو کرنا ہے یہی کل وہاں بات ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کل پچیس پاری کے ڈیٹھ رکھی گئی یہی کل بات ہوئی آئی ایمیف کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے یہی کہا تھی آپ ہی کی حکومت نے سائن کیا ہے اب آپ اس میں کیا تحریف چاہتے ہیں کہ اس کو کب کب دو نہیں ہم اس پر نہیں کریں گے اس پر ہم نے پھر اگلی مذاکرات کے لیے اگلا وقت مقرد کر دیا ہے کہنے کی بات یہ کہ یہ اس قوم کا بیڑا ذرک کر کے گئے ہیں تباہ کر کے گئے ہیں برباد کر کے گئے ہیں اب ہم سے ایک مہینے میں آپ کتنا رلیش چاہتے ہیں پھر کی دھائی کی طرف دھکا دے دیا گیا ہے ہم اس پاکستان کو بچانے کی آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وزیر آزم ہمارے وزیر آزم شہباز صاحب نے کچھ دن قبل کہا تھا کہ میں عوام کو آٹا دوں گا چاہے مجھے کپڑے ہی کیوں نہ بیچنے پڑ جائیں تو ہر کسی کی پرسنل انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں تو شہباز صاحب ان کو بروے کار لائیں اپنی انڈسٹریز کو بیچیں عوام کو ریلیف دیں دیکھیں آپ ہمیں ٹکنے دیں انشاءاللہ عوام ہمارے اوپر پیسے نشاور کرتے ہیں باہر بیٹھے پاکستانی میں اعتماد کرتے ہیں بہت سے ممالک ہیں سرکی ہے چائنہ ہے سعودیہ ہے جس سے جو ہی ہے وہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اس پہ اعتماد کسی نہیں کیا کسی نے کچھ نہیں دیا چائنہ روٹ کے بیٹھا ہوا ہے کھڑکی روٹ کے بٹھا ہوا ہے انشاءاللہ باہر سے اتنی چیزیں آئیں گے کہ ہم اس کو انشاءاللہ خبر کرنے گا بیٹھے کر رہی ہے ہمیں کام کرنے دیں ایک مہینہ ہوا ہے بھائی ایک مہینہ ہوا ہے ہمیں کام دو گرنے دیں ہمیں کام کرنے دیں انشاءاللہ آپ کو بہت کس ملے گا ہم سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک بچانا ہے پانی نہیں ہے آپ کے سامنے کیا سوٹے حال ہے کوئی بندوں بات ہم اتنے دن رانا سناؤلا اور ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ اب بہت سارے شہروں میں کیسز بھی آپ لوگ داخل کر رہے ہیں مختلف لوگوں پر تو آپ لوگ صاحب حضور ہم یہی کام کر رہے لگے تھے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے یہ چاہتے ہیں کہ جو افیسر ایڈوڑ انویسٹیگیشن لگائے ہیں اس گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ جو لوگ لگائے تھے انہی سے ان کے مقدموں کی انویسٹیگیشن اور فائلیں تیار کروائے جائیں اس لیے تو سپریم کورٹ کے اندر چیخ سے وہ گئے ہیں کہ تمازلیں روکے جائیں مجھے یہ بتائیں جو میں نے ملازم لگایا ہو جو میں نے اپنے لیے اپنی مرضی کا پسند کا بندہ لگایا وہ میری فائل تیار کرے گا میری خامیہ نکالے گا آت عوام کو اصل سورتیال بتائی نہیں جاری کا سورتیال ہے کیا حضور اگر ان سے آپ لسٹ گنیں تو آپ ستر سال کو بھول جائیں گے چوہتر سال کو جو انہوں نے ساڑھے تین سال میں تماشا کیا ہے اگر آپ اس کو گلیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ابھی یہ ہونے جا رہا ہے میں یہ بتاؤں یہ اس لیے چیخ رہے ہیں اس لیے روک رہے ہیں سب کچھ پچھلا ہو اور یہ صرف ان کی وجہ یہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس طرح سے ان کی فائلے بند ہو جائیں گی ایک گوگی کو دیکھ رہو نا کروڑ اور بھول روپے کی گھپلا کر کے بھاگی اس ملک سے اور اس طرح اور بہت سے کیس ہے نہیں سر آپ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کیا جو گئے کہ ان کو میرے اوپر کوئی کیس ملنی رہا تو یہ حکومت بوکل آرڈ کا شکار ہے سارے ایک مہینے میں کیس تو نہیں بنتے نا کیس بڑھانے کے لیے ٹینک چاہیے نا افیسر بھی چاہیے نا کتنے افیسر ہیں آپ کے بھاگ آپ کیس سننے میں کیس بتا رہا ہوں افیسر گھٹ کے آپ دے لیں مجھے ایل اینٹی سکینڈل ادریات سکینڈل پینڈورا پیپرز سکینڈل ملین ٹری منصوبہ بی آئی پشاور ٹھیک ہے لاسٹ میں لاسٹ میں میری بات سننے پتھان پوست عربوں کی کرپشن اٹا چین سکینڈل محالم جببہ راضی کیس راول پینڈی رنگ روڈ ان سب نے ماسک چھوڑی سکینڈل ارپو روپے کی کرپشن ہوئی ہے ہر سکینڈل میں تو اس کو نہیں ٹینٹ ہو دیں ہمیں ہم ان کو پاکٹ پرز سکینڈل ٹھیک ہے آپ لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے سامنے پیٹرول بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے پر ڈڈ جانا چاہیے یہ رضا ربانی کہہ رہے ہیں تو کیا آپ فیصلہ کرے گی نہیں سر آپ کہتے تھے نا کہ امران صاحب آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے کہیں آپ بھی تو نہیں لیٹ جائیں گے میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں ہم عوام کے عوام کے مفادات کو مجھے نظر رکھیں گے ایک ٹھیک ہے ان کی مفادات کو مجھے نظر اس سے بھی جیازہ رکھیں گے دو ٹھیک ہے جس جہانے پر پہنچا ہوا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے آپ نے تو آپ کی آپ نے تو سٹریٹ بینک بھی آیا ہے مفادات دی دیا تھا ہم نے اسے واپس لیا ہے ہم ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کے فیصلے کرنے یہاں پیٹرول کی قیمت بڑھانے اور یہاں کم کرنے سے کوئی ایشو نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں یہ ملک کو چھوڑ گئے ہیں اس جہاں اس جگہ سے اس کھائی سے اس قوم کو کیسے نکالنا ہے اور اس کے لیے کوئی پیٹرول کی قیمت کو وجہ نہیں لگتی بہت سی چیزیں جس پہ ہم غور خود کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں فوری طور پر کو ڈیسیر نہیں لے رہے ہیں ہم سوچ سمجھ کے لیں گے اور تمامی تحادیوں کے باہمی مشورے سے حضرت ہوگا سیلنے جی بہت شکریہ حسلم گوری صاحب آپ نے جی ایو آئی کا موقف دیا اور مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مسید آگے پڑھاتے ہیں اور وزیراعظم شہباز صریف صاحب نے آج ایوان میں دبنگ سپیچ کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت بھی دے دی ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آئیں آپ بات کریں باتوں سے ہی تمام مسائل حل ہوں گے اور ہم کسی جتھے کو غالبنوں نے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے مزید انہوں نے کیا کہا آپ دیکھیں سن لیں میں یہ بات واضح کر دنا چاہتا ہوں اس جتھے کے سرباہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا یہ ایوان فیصلہ کرے گا اور جب تک یہ کوالیشن گورنٹ چاہے گی ہم دن رات منت کر کے مسائل کو حل کریں گے اس حکومت کی جو میاد ایک سال دو مہینے ہے امران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا ہم باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت کرنا یہ سیاس ادانوں کا سب سے اعلیٰ ذرف ہوتا ہے سب سے شاندار اندار ٹول ہوتا ہے ہتیار ہوتا ہے باتچیت کے لیے دروازے کھلے ہیں میں کمیٹی بنا سکتا ہوں لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لوگے بلیک میل کر لوگے ڈکٹیشن دوگے تو اپنے گھر میں دو اس حیوان کو مد دو یہ ڈکٹیشن اور انشاءاللہ میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہنے چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں چیلنجز بہت ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرزم ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم میں حمد ہے جان ہے ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عزمت والا بلک بنانے کے لیے ہم ہر چیز کر گزریں گے ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ محنت کے ساتھ پاکستان کے بائچ کو اور عوان کو ان کا خویہ و مقام دلوائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا جی آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب نے بڑے بیباہ کو کر تقریر کی اور انہوں نے پی ٹی آئے کو دعوت بھی دیئے کہ آئیں بات کریں لیکن خان صاحب نے کہا ہے چھے دن بعد ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں گے آگے پاکستان کی سیاست کی سمت جا رہی ہے اس پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوئن کیا ہے سلمان عبداللہ مراد بلوچ صاحب نے اور آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم سن ہے خوش آمدید کہیں گے سلمان صاحب آپ کو کیا آپ سن سکتے ہیں سلمان عبداللہ مراد جی بتائیے گا آپ ایڈوائزر ہیں سی ایم سن کے کل آپ نے دیکھا کہ نمائش پر بھی سن میں بھی پروٹیس کیا پاکستان تیری کے انصاف نے لیکن وہ جو حالات وہاں پر پیدا ہوئے سلمان صاحب کیا ایک جمہوری حکومت کو یہ زیب دے رہا تھا جو لاٹی چار جوا خواتین پر شیل پھیکے گئے آپ لوگ تو جمہوریت کے امین خود کو کہتے ہیں سر آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں یہ ان کا آئین ہی حق تھا جی بیشنہ کا جلوری حق تھا ان کا آئین ہی حق تھا اس سے بہتانی جائے مگر آپ کے اطلاع کے لیے کہنا چاہیے کہ سیکیورٹی کا شرط کی وجہ سے اس دوبے بر میں ون فورٹی فور کا نفعاد لگایا گیا تھا کچھ ایسیو اس کی بنا پر تو احتجاج کرنا ان کا انکہ ہے مگر انہوں نے آکے جیسے آپ نے دیکھا ساتھیوں پہ سچجد کرنا شروع کر دیا لوگوں ان کے عراسمنٹیں کیے رویل علیمنٹ سمٹرول کو سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے قانون مرکت میں آتی ہے جب سے ون فورٹی فور یہ کہ باوجود انہوں نے نہ کوئی درکار دی اور نہ کوئی ایسیشن نہ کھا انہوں نے یہ تو تراصل ایک انارگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں آپ کا الیکشن میں آئیں مقابلہ کریں اقتدار چلا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کنارکی کی طرف جائیں یہ تیرا نہیں ہے تو آپ پر سلمان سلمان عبداللہ مراد آپ لوگ پر تو یہ خانسہ بالزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کہا آئیں الیکشن میں مقابلہ کریں لیکن آپ تو الیکشن کروانے کے حق میں ہی نہیں ہیں نہیں کیوں یہ حکومت اپنی ٹائم کیلئے پورا کرنے کے بعد الیکشن میں جائیں کچھ ریفارم سے ان کو بہتر کرنے کے لیے آج جو کانون پاس کیا گیا ان کو بہتر کر کے الیکشن سے تو جو جس کو سوری فور انٹرپ جس کو آپ بہتر کہہ رہے ہیں کہ بہتر آپ کرنے جا رہے ہیں لیکن کھان صاحب کہا کرتے تھے کہ الیکٹرک ووٹنگ ماشین پر آپ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے اور آپ غالباً وہ ہی کرنے جا رہے ہیں نہیں بیلونی ملک مقیم پاکستانیوں کا ووٹ قتم نہیں کیا گیا نائی قتم کیا جا رہا ہے آج جو قانون سازی عمل کو ایک قدم آگے لے کر آج کی قانون سازی سے الیکشن کمیشن کو باہت سیار کر دیا دیتی اور پاکستانیوں کے ووٹ کے طرقے کار بہتر کیا جائے ہم ہم تو الیکشن کمیشن جل سے جل اس معاملے کو منقلی اسپیشلی تحریک انصاف کہ آپ لوگوں سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وجہ بتائیں کہ ابھی تک مہنگائی میں کمی نہیں آسکی پیٹرول پرائزز جہاں پر حکومت چھوڑ کے گئی تھی ٹھیک آپ لوگ نے وہاں پر منٹین کیا ہوا ہے کیا یہ کمی ہوگی یا مزید اضافہ ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس تو آپ لوگ گئے ہیں تو آئی ایم ایف پھر آپ کے آگے بھی شرط و شرائط رکھ دے گی پھر آپ لوگ بجلی کے بل میں اضافہ کریں گے آپ لوگ بھی پیٹرول پرائزز بڑھائیں گے کیونکہ جس طرح آپ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ وہ لاتے تے تو لان ٹرمی کے لیے کام کرنے جا رہے اور انشاءاللہ عوام کو ریلیز دیں گے اس لئے تو سارے تین سال میں عوام کے لیے کیا کرتے ہیں اس ملک کو سان کی بیلیز پر پہنچ ہے مہشیر کی آل کی کرنسی کام پہنچ یہ سارے کرنے کے لیے تمام مشترکہ ملک اس مسئلے پر بہتر پیس لے اور عوام کو ریلیز دینے کی سلام مشورہ کرتے ہیں اور عوام کی بہتری سلی ہے کیونکہ یہ عوامی حکومت ہے تو یہ ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بجڑ کے بعد ممکنہ طور پر شاید آپ لوگ اسیمبلیاں تحلیل کر دیں نہیں سوچ ہو سکتی ہے یہ حکومت مکمل کرے گی جو ملا ہے اور الیکشن اگر 23 میں ہوں گے جیسے کہ ہمارے چیئرمن اور چیئرمن نے کہا تو ہمارے تیاری کو ساتھ لے کر کچھ مشکل سیسلے ہوتے ہیں اور بہتر سوٹ سیسلے مستقبل کے لیے بہتر نتائج جائیں گے اور اس کے لیے حکومت عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ریوینج پولیٹکس کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ لوگ بے گناہ لوگوں پر مقدمات بنا رہے ہیں آپ لوگوں نے ایک جمہوری حق تھا عوام کا آپ نے وہ پروٹیس بھی روکا تو واقعی آپ لوگ بھی کیسز بنانے کے لیے بڑے تیاری پکڑڑ ہیں پاکستان کی ترسکار کی سیاست نہیں کرتی پاکستان کی ترسکار جمہوریت پر عوام کی طاقت سے اقضار میں آگے ایٹی آئی اکومت کے پاس رہا کچھ نہیں ہے وہ اپنی اگزام آپ کر رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھا جائے سارے تین سال میں آپ نے کیا اگزام کیا ہوں ایلیکشن پہلے آپ نے کہ تھا میں دی پروڑ نوکریہ دیں گا پچاس لاچ دھر بنا اسپی مل کی بالی کروں گا انہوں نے آتے کے ساتھ بے روزگار کیا اسپی مل کے لوگوں کو نکال اور انہوں نے آتے کے ساتھ بے روزگار یا لوگوں کو پورس مہکوئیوں سے نکال پاکستان پیپس پارٹی کا یہ منصور عوام کو روزگار دیتی ہے اور عوام کی ملتائج پر بات سلمان عبداللہ مراد صاحب آپ کی حکومت پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں آپ دھرنا دیں آپ جلسہ کریں ہم آپ کو نہیں روکیں گے پھر ایسا کیا ہوا کہ پکر دھکر شروع ہو گئی کس کے اشارے پہ ہوا کیوں ہوا کیونکہ آپ کے چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارٹی بلاول صاحب نے یہ لانگ مارچ کیا تھا لیکن آپ لوگوں کو نہیں روکا گیا تھا لیکن آپ لوگوں نے تو کانٹے بچھا دیئے آپ نے کنٹینر لگا دیئے شہروں کو الگ کر دیا لگوں کی ملا کو انہوں نے کونی مارچ کا احلان کیا تھا آپ کو یاد ہو نہیں شیخ رشید اور عمران صاحب کونی مارچ ہم کرے گیا اور لوگ گیا اس لائن آدھ کنٹرول کرنے کیلئے حکومت کی وقت میں چاند کی تو کورٹ پیٹر پاٹی کسی احتجاز یا ان کا رائد سلمان صاحب پنجاب میں مختلف شہروں میں کیسز بنائے جا رہے ہیں کیا سندھ میں بھی آپ لوگ تیار ہیں نہیں اگر نہیں یہ تو لوگ میں ایسی کچھ کیا ہو ہے زیاد سبا سے قانون کو آت میں لیا ہے تو ان کی کلاس کیا ہم نہیں ہے تو ہم سیاتھی انتقام پر اور ایم پاکستان اس وقت آپ کی اتحادی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے تحریری معاہدے ہوئے ہیں ان کی ڈیلیور کب کریں گے ان کو وزارتیں بھی کراچی شہر میں ملک پچھل سے دو وزارات میں بھی ہمارے ساتھ کلیشن پارٹنر ہیں اب بھی کلیشن پارٹنر ہیں انہوں نے نہ کوئی وزارتوں کی ضرمان کی ہے نہ کوئی اور چیز ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب آپ نے پاکستان پیوز پارٹی کا موقف پیش کیا اور سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ آگے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف چھے دن بعد کیا کرے گی یا جس طرح وفا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے گبارے سے ہوا نکل گئی بیس سے پچیس لاک لوگوں کی بات کی جا رہی تھی لیکن جو لوگ تھے وہ دس سے بیس ہزار تھے سچ کون کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مختلف شہروں میں روکا گیا تابر توڑ ان پر حملے کیے گئے ہمارے رکلے پارلیمنٹ کو رات رات ان کو اٹھانے کے لئے چھاپے مارے گئے وہ گھروں سے انہوں نے روپوشی اختیار کی مختلف مقامات پر چلے گئے پھر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاور شو تھا وہ سکسیس ہو گیا ہے لیکن حکومت کے رئیے فلوپ ہو گیا ہے آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور حکومت جو ان کا جو پلان تھا اور جو وہ کہتے آ رہے تھے کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے ہم نیب قوانین میں ترمیم کریں گے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن پی ٹی آ نے کہا ہے کہ چھے دن میں وہ کیا کر لیں گے اس وقت میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیپٹن رزوان صاحب نے کیپٹن صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں کیپٹن رزوان صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے بہت شکریہ کیپٹن رزوان صاحب آپ نے پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا سر حکومت کہہ رہیے آپ کا جو یہ دھرنا تھا یہ فلاپ ہو گیا اور آپ لوگ جو ملکی قوم ہیں پاکستان کے لوگ نہیں نکلے آپ کے ساتھ اور آپ پر جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ مار کرنا لوگوں کو میس گائی کرنا اور اپنے مفادات کا تحفوظ کرنا لیکن آپ یہ قوم جا گئی ہے یہ قوم فلی آویر ہے میں سوشل میڈیا کا اور میڈیا کے ان چینلز کا بہت شکر گزار ہوں جو ہمیشہ سے حقیقت احال اور true pictures ہیں وہ paint کرتے رہے میڈیا سوشل سلام کے حکومتی اور ساتھی پارٹنر ہیں ان کا موقف ہے اس وقت بے فصول اور بے سوش ہیں تو عوام کچھ اور کہہ رہی ہے اس وقت دور نہیں ہے کہ جو پروجیک پروجیم تھا مقصد پاچستان طریقہ حساب کیا ہے تبدیلی کیا ہے تبدیلی یہ ہے کہ لوگوں کو aware کیا جائے لوگوں کو شعور دیا جائے کہ پیچانے ان لوگوں کو جنہوں نے کچھ کرنا تو ہے نہیں آپ بے جمہوریت کے نام کے اوپر کھیل کھلتے رہنا جمہوریت جمہوریت آپ بتائیں کون سی جمہوریت ہے اس ملک کے اندر کیا یہ لوگ جمہوری لوگ ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیسز کرتے رہے ہیں جو نیب میں ایک دوسرے کو ڈریک کرتے رہے ہیں جو ایک دوسرے کے پیت پھار کر پیسے نکال میں کی اور عزتوں کو سر عام اچھالتے رہے ہیں آج وہ حافظ میں بیٹھ کر ایک حکومت بنا کر بیٹھ دیں تو ان سے بھائی ہم آپ کے ساتھ حکومت بی اتحاد کر دیں پنجاب میں تیس چھٹے دیں پچیس چھٹے دیں دیں آپ کی وجود ہی نہیں جناب وہاں پر آپ تک کے پی میں کوئی وجود نہیں آپ بلوچستان میں کوئی وجود نہیں مسلم لیگ نون کیا سن میں اگزست کرتی مسلم لیگ لوگوں کا باشاور بنایا جائے لوگوں کے اس کو یہ جو ہینی غلامی کا توق انہوں نے اس قوم کے اوپر لادا ہوئے نا وہ اس قوم کو آزاد کر رہے اچھا اچھا کیپٹن رزوان صاحب جو کل ہوا ہونا نہیں چاہیئے تھا اور پرامن طریقے سے آپ حق بھی تھا یہ سابق وزیرا امران خان اور دیگر رینماؤں کے خلاف چھے دن بعد آپ کیا کریں گے اسی طرح ہی آپ کا ویلکم ہوگا یا آپ لگ رہے کہ حکومت آپ کو سیف راستہ دے گی کیا ہے آپ احتجاج کریں یا پھر پکڑ دکڑ ہوگی جو نام میں آج جمہوریت کے چیمپئن بیٹے میں جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا جب اپنے درمے کے لیے نکلتے ہیں تو پاکستان طریقے انساز کی گئی حکومت نے جناب صاحب کا درنہ ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کا لان مار یا کسی بھی جماعت کا لان مار ہو ہمیشہ روپنے کی بلکل کوئی کوشش نہیں کی ہے جن وہ ہیں جو خوف زدہ ہوتے ہیں وہ کنٹینرز بھی لگاتے ہیں وہ پولیس بھی لگاتے ہیں وہ فائرنگ بھی کرواتے ہیں وہ مار ٹاؤن جیسے واقعات بھی کرواتے ہیں رانہ صنعال صاحب جن کی ہسٹری شیٹ اگر اٹھا کے دیکھیں بیسل آباد میں تو میں کرواتے ہیں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کی اپنین رزوان صاحب آپ لوگ واپس کیوں ہو گئے آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ جائیں گے جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملے گی الیکشن کی پھر یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ واپس آج اور چھے دن بعد دوبارہ آئیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا جو لاعے عمل دیا گیا تھا جو واضح طور کے اوپر تمام میڈیا کے اوپر بتا یا کی لاہور اسنا آباد رابی کپل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے چاہ جو ہیں انہوں نے روک نہیں کی کوشش نہیں کی ٹھیک ہے وہ جو فرما رہے تھے کہ میں اپنے باپ کا نام تبدیل کر رہوں گا تو ان کے باپ نام تبدیل ہو گیا کل چلے آگے 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 پڑھاتے وزیر عظم شہباز صریف صاحب نے آج سپیش کی اور آپ کو کہا ہے کہ اسیمبلی میں آئے اور چارٹر آف اکنومی پہ آکے ہم سے بات کریں آئے اسیمبلی میں بیٹھیں تو سر آپ جا کے بیٹھیں نا سر سر بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکنومی پہ بیٹھنا چاہیے تھا لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں جو اربو روپے ملک سے لوٹ کر گئے جن کے بیٹے یہاں سے بھاگے ہوئے جس لانچوں کے پیسے نکلتے ہیں ان کے اربو روپے اور پھر وہ موزیز عطالتیں ان کو بار چھوڑ دیتے اور پھر ابھی آپ کے بھی تو سکینڈل سامنے آرہے ہیں فراغ گوگی بھی آرہی تو شاید آقربہ پروری دیو جی بالکل صحیح ہے آپ اگر کوئی کیف ہے دیکھیں ہماری پارٹی میں جانگیر خان ترین صاحب کے اوپر الزام لگا ہماری پارٹی نے کہا جی بالکل ان کے خلاف انکوئری کرے پارٹی کے معاملات سے بھی الگ کیا گیا اور انہوں نے اپنے مقدمات بھی جھتے جانگیر ترین صاحب جہاں وہ بلوم کرتے میں کہنا نہیں چاہتا وہ سوچ کی ترین جو ہم نافذ کرنا چاہ رہے یہ تو بولتے ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا فکتہ تو یہ قانون ملک میں تو قانون کا نظام نہیں چلے گا ملک میں صرف ایک قانون چلے گا ان کو چاہے وہ میں ہوں چاہے پاکستان طریق انصاف ہو چاہے وہ حکومت تھی آپ لوگ نے تو کئی رہنماؤں کو اٹھ وائی فریال تارپور صاحبہ بھی پنڈی گئی خاکان اباسی ہو گئے بہت سارے رہنماؤں پر کیس چلے انہوں نے جیلے کارٹی ہیں جی بہت آپ کا کہنا یہ کہ ہم نے کیس بن یہ تو اپنا عدلہ بطلہ بکت رہے ہم نے کونسا کیس کیا ان کے اوپر نیاز میں کچھ دیر پہلے سر جلا گھرا پی ٹی آئی کی کراچی کی قیادت پہ انصداد دہشت گردی کے مقدمہ درج ہو رہے ہیں کراچی اور پنجاب میں بھی یہ سسلہ جاری ہے جو جلا گھرا ہوا اور یہ بھی آگے بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جنگ جیو کے دفتر پر بھی دھاوا بولا گیا آپ کے لوگوں کے جو آپ کے کارکنان تھے آپ کے سپورٹر تھے پھر کراچی میں بھی نیجی ٹی وی چینل کی ٹیم پر آپ لوگوں کے لوگوں نے دھاوا بولا تو یہ نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے یہ کر کے جمہوریت کے اندر جمہوریت کے اندر یہ کر سکتے کہ پولیس گردی کروا سکتے ہیں بھئی اعتجاج آپ کا رائٹ ہے میں نہیں آپ کے نکھے نظر سے اختلاف کرتا ہوں تو میں اختلاف کروں گا اور میں اختلاف کرنے کا اختیار سید بلوچ کی پارٹی نہیں ہے جو پلاچ پوپیں دے کر دس مار پہ پھرے اور مار پیان ریزان صاحب الیکٹرک ووٹنگ مشین اور اوور سیز پاکستانی کا جو ووٹ ہے جو آپ نے ترامیم کی تھی ان کو ختم کیا ہے اس حکومت نے مزید ترامیم بھی کریں انتخابی صلاحات بھی حکومت کرے گی تو پھر یہ آپ کو لوس نہیں کیونکہ آپ کہتے تھے کہ اوور سیز پاکستانی بی جی آئے کے زیادہ سپورٹر ہیں جی بلکل صحیح یہ یہ تو ان کو آتا ہے پکواری عظم کی بات ہم کیوں کرتے ہیں انہوں نے پکواری عظم اور کرونہ روپے کی رشوت دیتے ہیں نہری مہکمے کے لوگ سکول کے تیچر بنانے ہر کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ بنے میں بادشاہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک سسٹم الیکشن کا وہ جس کے اندر نظام صحیح چلے لیکن انہوں نے آکے کیا کیا سب سے جو لیڈرشپ ہے آپ لوگ چھے دن بعد کیا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد آئیں گے سر انشاءاللہ ہم پورے ملک کو موبلائز کر کے دکھائیں گے یہ ہم نے ایک سیلر دکھایا ہے کہ we have all the support of the people of Pakistan democracy is for the people and by the people so people جو پاکستان کی عوام ہے وہ پاکستان طریق یعنی آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے وزیرا آدم شہباز صریف صاحب کی دعوت کو رجی کر رہے ہیں شہباز صریف صاحب ایک ربط انشان ہے میں تو وزیرا آدم بھی ماننے کے لئے تھے یار نہیں کہ میں کسی بھی چور آدمی کو جس کے نیت کے اندر کیتنس ہوں جن کے اوپر دفعہ لگ رہی ہو کیارا 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 صاحب کو ان کو اور ان کے بیٹے کے اوپر اگر وہ کسی طریقے سے وزیرا آدم بن گئے سوری ہم اس قسم کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹنے کے لئے تھے آدمی بہت شکریہ کیپٹنن رزوان صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیش کیا اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ